اسلام علیکم سٹوڈنٹس یوٹلائزیشن آف الیکٹریکل انرجی کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکٹرولائٹس کیا ہوتی ہیں اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے الیکٹرپلیٹنگ کے عمل میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے الیکٹرولائٹس کی تعریف کے کچھ اشیاء جو ہے ان کے محلول کو جب ہم گرم کرتے ہیں یا مایہ حالت میں ان کے اندر سے کرنٹ گزارتے ہیں تو ان کی تحلیل ہو جاتی ہے اور وہ آئینز بن جاتی ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کپر سلفیٹ کا سلوشن ہم نے لیا تھا جب اس کے اندر سے ہم نے کرنٹ کو گزارا تھا تو وہ کپر اور سلفیٹ آئینز کے اندر تحلیل ہو گیا تھا اسی طرح سوڈیم کلورائٹ کا اگر ہم ابھی محلول لیتے ہیں اور اس کے اندر سے کرنٹ کو گزارتے ہیں تو اس کی بھی تحلیل ہو جاتی ہے اس کے پوزٹیو آئینز بن جاتے ہیں تو ایسے محلول کو ہم الیکٹرولائٹس کہتے ہیں جس میں کران گزارنے سے اگر اس کی تحلیل ہو جائے آئینز کے اندر تو اس کو ہم الیکٹرولائٹس کہتے ہیں اب جو ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں طاقتور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اور دوسرا کمزور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں طاقت وقت الیکٹولائٹس جو ہیں ایسی اشیاں جو ہوتی ہیں جو اپنے ابھی محلول میں مکمل طور پر آئینائز ہو جائیں یا آسانی سے آئین فرام کریں یعنی کہ جب ان کے اندر سے ہم کرنٹ گزارتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آئینز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں ان کے زیادہ زیادہ آئینز بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے نائٹرک ایسڈ ہے سلفیورک ایسڈ ہے کاسٹک پوٹاشیت ہے کاسٹک سوڈا ہوتا ہے نائٹریٹس ہوتے ہیں کلورائٹس سلفیٹس وغیرہ یہ سارے جو ہے ایسے محلول ہوتے ہیں یا ایسے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو مکمل طور پر یا زیادہ سے زیادہ آئینز کے اندر جن کی تحلیل ہو جاتی ہے جب ان کے اندر سے کرنٹ کو گزارا جاتا ہے دوسری ہمارے پاس جو قسم ہے وہ ہے کمزور الیکٹرولائٹس کہ ایسی اشیاں جو آپ نے ابھی محلول میں بہت کم حد تک آئینز ہوں یا آسانی سے آئین فرام نہ کریں کمزور الیکٹرولائٹس کہلاتی ہیں یعنی کہ جب ان کے اندر سے کرنٹ گزارا جاتا ہے الیکٹرولائٹس کے اندر سے تو بہت ہی کم آئینز بنتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہ کرنٹ کو گزارنے کا رستہ نہیں دیتنے تو ان کو ہم کمزور الیکٹرولائٹس کہتے ہیں تو ایسے الیکٹرولائٹس عام طور پر الیکٹرپلیٹنگ کے عمل میں جو ہے استعمال نہیں کیے جاتے مثال کے طور پر جو بوریک ایسیڈز ہیں سالس ہوتے ہیں جیسے ایسیٹیٹس ہے سائنائٹس ہے بوریٹس ہیں یہ کمزور الیکٹرولائٹس کہلاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرولائٹس کا استعمال جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے الیکٹرپلیٹنگ کے عمل کے دوران کون کون سے کام جو ہے وہ سارے انجام دیتے ہیں الیکٹرپلیٹنگ کے لیے جس کی وجہ سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے جو درکار دھات ہوتی ہے ان کی آئین کی اینوڈ سے فراہمی میں مدد کرنا ہم نے پڑھا تھا کہ جو اینوڈ ہوتا ہے وہ ہم اس لیے ایسی دھات کا استعمال کرتے ہیں جس کی ہم نے تہہ چڑھانی ہوتی ہے وہ اینوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو آئین بننے میں مدد فراہم کرنا ہے وہ الیکٹرو لائٹس کا کام ہے دوسرا کام کہ کیتھوڈ پر جو جمع ہونے والی دھاتوں کے آئینوں کو اکٹھا کرنا کہ زیادہ زیادہ تاکہ آئینز جو ہیں وہ کیتھوڈ کے اوپر جمع ہو سکیں اس میں یہ الیکٹرو لائٹس جو ہے وہ مدد کرتے ہیں تیسرا پانچ جو ہے کہ کرنٹ گزارنے کے لیے آسان راستہ مہیا کرنا طاقتور الیکٹرو لائٹس ہوں گے تو ان میں کرنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے چوتھا پانچ کے الیکٹرو پلیٹنگ والی دھات کو اینوڈ سے الگ کرنے میں مدد دینا کہ اینوڈ سے دھات جو ہے وہ الگ ہو اور کیتھوڈ پر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جائے کٹھا ہونا شروع ہو جائے یہ کام جو ہے وہ الیکٹرو لائٹس کا ہوتا ہے جمع ہونے والی دھات کی ظاہری صورت کو کنٹرول کرنا کہ جو بھی ظاہری صورت ہے یعنی کہ ہمار طور پر کیتھوڈ کے اوپر تہہ جو ہے وہ جمع غیر ہمار نہیں ہونی چاہیے اپنی تحلیل کے دوران جو ہے متوازن رہنا تاکہ محلول جو ہے اپنی کیمیائی خصوصیات وہ تبدیل نہ کر سکے اور آخری چیز کے محلول کی پی ایچ کو برقرار رکھنا پی ایچ ویلیو ہوتی ہے کہ کسی بھی محلول کی اساسیت یا تضابیت کی جو شدت کی پیمیش ہے اس کو پی ایچ ویلیو کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے کام جو ہیں الیکٹرو لائٹس کے ہوتا ہے جنس کی وجہ سے ان کو الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے